ملیٹی میں ملیٹی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ملیٹی کے اندر مکھیتہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کاربو ہائیڈرٹ ہوتے ہیں فائیور ہے پروٹین ہے ساتھ میں اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ کافی ادھک ماترہ میں ہوتی ہے یہاں ہم بات کریں ملیٹی کن بیماریوں میں کھائیں ملیٹی کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیفڑوں کے لئے کافی فائدے مند ہوتی ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے سردی زکھام خاصی کے لئے کافی فائدے مند ہوتی ہے اس کے علاوہ ملیٹی کا سیون جو ہے پشاب میں جلن کی سمسیہ یا پشاب رکھ رکھ کرنا آنا اس کنڈیشن میں کافی فائدے مند ہوتا ہے اس کے علاوہ مہلہوں میں یعنی پیرٹ سمیہ پر نہیں آ رہے ہیں یا پیرٹ رکھ رکھ کر آ رہے ہیں اس میں بھی ملیٹی کا سیون کافی فائدے مند ہوتا ہے اس کے علاوہ یا آپ کے شریر پہ اور آپ کے چہرے پہ مہاں سے یہ داگ دبے وغیرہ ہیں تو اس میں بھی ملیٹی کا سیون کافی فائدے مند ہوتا ہے ملیٹی کیا کرتی ہے بلیڈ کو پیوریفائی کرتی ہے اس کے علاوہ ملیٹی کے لگتار سیون جو ہوتا آپ کی میموری پاور کو یا داش پاور کو بڑھاتا ہے ساتھ ساتھ میں پیٹ سمبندی سمسیہوں میں وہ مولیٹی کا کافی یوگدان ہوتا ہے جیسے کہ کبز کی سمسیہ ہے یا پھر پیٹ میں گیس بننے کے سمسیہ وغیرہ ہے اس میں فائدہ کرتی ہے اس کے علاوہ مولیٹی کئی دن جو ہے سیمت ماترہ میں سیون کیا جائے تو ہارٹ پیشن کے لئے بھی فائدہ ہوتا ہے بھر یدی اس کا ماترہ بڑھ جائے تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے یدی ہم بات کریں محلاؤں کی تو محلاؤں میں اسپیشلی جو اسطن پان کرانے والی محلاؤں ہیں ان کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے ایمینٹی روگوں سے لڑنے کی چمتہ کو بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار بخار وغیرہ انفیکشن وغیرہ ان کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے یدی ہم بات کریں ایک دن میں کتنی مولیٹی کھا سکتے ہیں ایک دن میں آپ چار گرام پر مولیٹی کھا سکتے ہیں یدی ہم بات کریں زیادہ مولیٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے زیادہ مولیٹی کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ زیادہ مولیٹی کھانے سے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیڈنی کے سمسیہ بھی ہو سکتی ہے یدی ہم بات کریں مولیٹی کیسے کھائیں تو مولیٹی جو ہے آپ چوا کر کھا سکتے ہیں اس کی لکڑی کو میٹھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ چاہے تو ملیٹی کی لکڑی کو اُبال کر اس کا پانی وغیرہ کا بھی سیون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ملیٹی کی لکڑی کا پلڈو وغیرہ بھی بنا کر اس کو چوز سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے مارکٹ سے ملیٹی پاودر وغیرہ یا ٹیبلٹ وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں یہاں ہم بات کریں ملیٹی کس سمیں کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو ملیٹی کا جو سیون ہوتا ہے صبح یا شام کو کرنا چاہیے امید ہے آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی یعنی اچھی لگی تو پلیز شیئر کریں کوئی رہی ہے تو کمینڈ باکس میں کمینڈ کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں With this thank you very much for watching HellsRam